بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرم اُبلتے ہوئے پانی میں آٹے کی ڈوڑا لیں گے اور آج ایک ایسا کھانا تیار کریں گے جس کو بنا کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی سٹیپ مس نہ ہو تو آئیے ریسیبی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ میں ہم میدہ لیں گے دو کپ اس میں چار ٹیبل سپون بھر کر پسیوی چینی ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے خمیر تقریباً ایک ٹیبل سپون ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے خمیر ایرائز کرنے کا دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نیم گرم پانی لیں اس میں چینی اور نمک ڈالنے کے بعد پہلے اس کو ایرائز کریں اس کے بعد آپ آٹا گون لیں یہ بیس طریقہ کے تمام چیزیں ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس کو گون لیں نیم گرم پانی سے نیم گرم پانی جو ہے ڈالنے کے بعد آپ اس کو گون دیں گے اگر سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی کو ذرا تیز گرم کر لیجے گا اور اگر گرمیاں ہیں تو نیم گرم پانی ہی رہنے دیجے گا اب آپ نے اس کی ڈو بنانی ہے اور ڈو جو ہے سوفٹ ہونی چاہیے جو زیادہ سخت ڈو نہیں بنانی ہے ایک باول کی اندر آپ تیل ڈالیں گے اور ڈو رکھ دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا تیل آپ اس کے اوپر اور ڈال دیں گے اور آپ اس کو ایرائز ہونے کے لیے چھوٹ دیں گے تقریباً پنتالیس منٹ کے بعد ڈو جو ہے وہ ایرائز ہو چکی ہوئی ہے اب باری آتی ہے کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ گوننے کی تو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ گوننا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ ڈو جو ہے وہ مل جائے گی آٹا گوننا جو ہے یہ ایک فن ہے اور یہ فن ہر لڑکی کو آنا چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس فن کو استعمال کرتے ہوئے آٹے کو جو ہے وہ نرم سا جو ہے وہ گون لینا ہے آپ نے گونتے وقت جو ہے خوش کاٹے کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا یہ جو تیل آپ نے بول میں لگایا ہوا تھا اسی کی مدد سے آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے گون لینا ہے جیسے یہ اچھے طریقے سے گون جائے گا اس کے بعد باری آتی ہے اس کو بیلنے کی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ٹیبل کے اوپر آٹا رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈسٹ کریں گے میدہ اور میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد جو ہے کٹنگ سے پہلے آپ نے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گیلا گیلا فیل ہوتا ہے ایک لمبی سی ڈو بنانے کے بعد آپ اس کی کٹنگ کریں گے یعنی کہ کٹنگ اس لیے کرنی ہے تاکہ آپ پیڑے بنا سکیں آپ ایوریج سائز کے پیڑے بنائیں گے جتنے آپ کو چاہیے ہیں تو میں نے سب سے پہلے آٹے کو گولڈ رول کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان تمام پیڑوں کی کٹنگ جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دی تھی یہ بہت آسان طریقہ کار ہے اگر آپ کے پاس مہمان آ جائیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے یہ ہو جائے تو اس طریقے سے پیڑے بنانا بہت آسان ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سائز بھی ایکول ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو پیڑوں کا سائز جو ہے میئر بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس سارے کے ساری جو ہے وہ ڈو کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے ہم بنائیں گے پیڑیں تو سب سے پہلے میں آپ کو درمیان والا دکھا دوں کہ ہم نے رول کرنے کے بعد یہ جو ہے ہمیں آٹا کچھ ایسے نظر آ رہا تھا رولنگ بہت زیادہ اس ٹیپ میں امپورٹنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے پیڑے بنا لیں گے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں نے ایک پیڑا بنا لیا اس کے بعد میں پہلے میدہ ڈیس کروں گی اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پریس کر لوں گی پھر روٹی کی طرح جو ہے وہ سائیڈز کو پریس کروں گی ہاتھوں کی مدد سے اور اس کے بعد جو ہے بیلن کی مدد سے اس کو بیلنی اس میں جو ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کے پاس کنارے جو ہے بہت باریک ہونے چاہیے یا موٹے ہونے چاہیے بچ ایوریج سائز کے آپ نے روٹی بیل لینے ٹیکنیک یہاں اصل میں سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ نے روٹی کچھ ہے وہ گول گول کرنا ہے آپ نے اس میں تیل تو اندر لگایا ہی نہیں ہے بلکہ تیل لگائے بغیر سوکے طریقے سے آپ نے اس کو ایسے رول کرنا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں پہلے انگلیوں اور اس کے بعد انگلیوں کے بعد آپ نے ہتیلی کی مدد سے جو ہے اس کو پریس کرتے ہوئے آپ نے لے آنا ہے اب یہاں بات جو ہے وہ غور طلب ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اس طریقے سائیڈز کو پریس کرنا ہے چونکہ ہم نے اس کو گرم پانی میں ڈالنا ہے تو یہ پریسنگ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کچھ اس طریقے سے جیسے میں پریس کرنی اس کو پریس کرتے چلے جانا ہے اور یہ شور کر لینا ہے کہ گرم اُبلتے ہوئے پانی میں یہ کھلے نہیں اس کے بعد آپ کٹس لگائیں گے ہلکے ہلکے سے اور اگر آپ کٹس نہ بھی لگائیں تو چلتا ہے گا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بکیا جو ڈو ہے اس کی بھی بلکل اسی طریقے سے جو ہے وہ لمبے لمبے سے جو ہے وہ ڈو تیار کر لینی ہے اور آپ نے اس کی سائیڈز کو جو ہے وہ سیل کر لینا ہے پانی کو اُبلنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ گرم اُبلتے ہوئے پانی کے اندر جو ہے یہ ڈو ڈالنا شروع کر دیا ہے اس طریقے سے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اُبلنے کے لیے چھوڑ دیا تقریباً تقریباً مجھے دو سے تین منٹ لگے تھے اُبالتے میں اب کیا ہے یہاں پر ٹیکنیک ہے کہ جب آپ اس کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے تو آپ نے اس کو اتنا اُبالنا ہے کہ اس سرفیس کے اوپر جو ہے وہ تہرنا شروع ہو جائیں جیسی دو سے تین منٹ میں اس سرفیس پر تہرنا شروع ہو جائیں گے تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نکال لینا ہے نکالنے میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو نکال لوگے تو اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا ضرور کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے ایک کپڑا بچھا لینا ہے اور اس کپڑے کے اوپر جو ہے یہ جو آپ نے تیار کیوئی آٹے کی ڈو جو اُبال لی تھی اس کے اوپ اس کو رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس میں سے مواشر کو جو ہے ایبزوب کروا لینا ہے ٹھیک ہے جی اب پلیٹ کے اندر رکھنے کے بعد ٹھنڈا کرنے کے بعد اب نیکس ٹیپ کی طرف ہم جائیں گے یہ اتنی آسان ریسپیہ جب میں نے گھر والوں کو کھلایا تو یقین کریں کو ہر کوئی تعریف کر رہا تھا اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ انڈے کی جو زردی ہے اس کا واش لگا لیا آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے یا برش کی مدد سے جو ہے اس سارے کو سارے کو جو ہے آٹے کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لینا ہے آپ چاہیں اگر اس کو اُبالنا نہیں چاہتے تو آپ صیدے طریقے سے جو ہے اس کو اوون کے اندر بھی بیک کر سکتے ہیں اور اُبالنے میں بھی بہت بینیفٹ ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ انڈا جب لگا لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے بیک اب میں نے دوسری ٹریلی تھی جس کے اندر جو ہے میں نے گھی لگا دیا تھا اور اس کو رکھ دیا تھا تو فائنلی جی بیکنگ کے بعد ہمارے پاس میٹھے سویٹ بانز جو ہیں وہ دیار ہو چکے ہیں اتنی مزیدار ایسے بھی تھی اب یقین کریں بڑے تو کیا بچے بھی جو ہے اس کے فین ہو گئے تھے اور مزید کی بات یہ کہ آپ اس کو ایک دفعہ بنا لیں بچوں کے لیے جو ہے آپ اس کو ٹیفن موکس میں دیں اور جو ہے آپ اس کو ایک ہفتے تک جو ہے وہ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بہت مزیدار یمی ریسپی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور کومن بوکس میں ضرور بتائیے کہ جب آپ نے اس کو ٹرائے کیا تو آپ کو کیسا لگا اور میری نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی